دوستو اگر آپ لوگوں نے بھی ارتغل غازی سیریل دیکھا ہے تو یقینی طور پر آپ تمام لوگوں کو ارتغل غازی سیریل کا یہ کریکٹر بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا جس کردار کی میں بات کر رہا ہوں وہ کردار ہے ارتغ بیکا یعنی جسے بہت سے لوگ عارف صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں ارتغ بے کو شروع میں تو قبیلے کے ایک ڈاکٹر کے طور پر دکھایا گیا ہے یعنی ان کو قبیلے کا حکیم دکھایا گیا ہے وہ ہر اس انسان کا علاج کرتے ہیں جو جنگ کرتے وقت زخمی ہو جاتا ہے یا پھر کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے لیکن دھیرے دھیرے آگے چل کر ارتغ بے ایک حکیم کم اور ارتغل غازی کے سلاکار زیادہ ہو جاتے ہیں ہر معاملے میں وہ ارتغل غازی کو مشورہ دیتے ہیں اور ارتغل غازی بھی بڑی سے بڑی خفیہ بات ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہر قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار ان سے مشورہ ضرور کرتے ہیں فیلال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر ارتغ بے یعنی جسے آپ میں سے بہت سے لوگ عارف صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں ان کی ریال ہسٹری کیا ہے کیا سچ میں ارتغل غازی کے دور میں قبیلے میں کوئی ایسا انسان ارتغ بے نام کا موجود تھا جو نہ صرف ایک اچھا حکیم تھا بلکہ آگے جا کر ارتغل غازی کا سب سے قریبی سلاکار بھی بن گیا تھا یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ارتغل غازی میں دکھایا گیا یہ کردار ایک اصلی کردار ہے یا پھر صرف فرضی کردار ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئگن کو بھی پریس کر دیں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکے دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرتغبے یعنی آردھ صاحب کا یہ کردار ایک فرضی کردار نہیں بلکہ سچا کردار ہے یعنی سچ میں اسلامیک ہسٹری میں آرتغبے نام کے ایک اچھے جنگجو اور صلاحکار گزرے ہیں لیکن ہاں ہم اس بات سے بھی اپنے مو کو نہیں موڑ سکتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری میں کوئی بھی آرتغبے نہیں گزرا ہے اور نہ ہی آرتغل غازی کے دور میں کسی ایسے آرتغبے کا کہیں پر کوئی ذکر ملتا ہے بلکہ سیریل میں جس آرتغبے کی ہسٹری کو دکھایا گیا ہے وہ دراصل آرتغل غازی کی پیدائش سے بھی پہلے گزرے ہیں جس وقت آرتغل غازی کی پیدائش ہوئی تھی اس سے بھی کئی سال پہلے ان کی بفات ہو چکی تھی دوستو آرتغل سیریل میں جہاں آرتغبے کو ایک سادہ قسم کا انسان دکھایا گیا ہے یعنی وہ قبیلے کے حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ صرف ایک سلہکار ہوتے ہیں ہمیشہ ہر معاملے میں آرتغل کو مشورہ دیتے ہیں اور وہیں دوسری طرف جنگوں سے تھوڑی دوری بنا کر ہی رکھتے ہیں لیکن اصل زندگی میں یہ بالکل اس کے الٹ تھے اصل زندگی میں آرتغبے گیاروی صدی میں سلجو کی سلطنت کی فوج کے کمانڈر کا نام تھا انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی اور بہت سارے علاقوں کو انہوں نے مسلم سلطنت یعنی سلجو کی سلطنت کے لیے فتح کیا تھا سلجو کی سلطنت نے جب اناتولیہ کے علاقے کو فتح کیا تھا تو اس فتح میں بھی آرتغبے کا بڑا اہم کردار تھا کہا جاتا ہے کہ آرتغبے کی ہوشیاری اور بہادری کی وجہ سے ہی آرتغبے کو سلجو کی سلطنت کے سلطان نے فلسطین کا گورنر مقرر کر دیا تھا اور یہ کئی سالوں تک یروشلم یعنی جہاں پر بیت المقدس موجود ہے اس کے گورنر رہے تھے جس وقت یہ فلسطین میں یروشلم کے علاقے کے گورنر تھے اس دور میں یہ زیادہ تر اپنا خالی وقت مسجد اقصہ میں ہی گزارا کرتے تھے آرتغبے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آرتغبے نے سلجو کی سلطنت کے سب سے مشہور سپاسالار یعنی علپ ارسلان کی نگرانی میں بھی کئی جنگیں لڑی تھی جو یقینا ان کے لیے ایک فقر کی بات ہے دوستو بھلے ہی آرتغبے کا یہ کردار سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری سے نہیں لیا گیا ہے بلکہ سلجو کی سلطنت کی ہسٹری سے لیا گیا ہے لیکن ہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ آرتغبے کو جس طرح سے آرتغبے میں دکھایا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ بہادر اور ہوشیار وہ اپنی ریل ہسٹری میں تھے اور انہوں نے مسلم سلطنت کے لیے بہت اہم کام انجام دیئے تھے دوستو مجھے امید ہے کہ اس طرح کی ویڈیو کے کومنٹس باکس میں بہت سے لوگ یہ کومنٹ کریں گے کہ آخر آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ آرتغبے ارتغل کے دور میں نہیں گزرے ہیں اور یہ کردار سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری سے نہیں لیا گیا ہے تو دوستو میں آپ کی تسلی کے لیے بتاتا چلوں کہ ارتغل سیریل کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اس بات کو خود قبول کیا ہے کہ انہوں نے ارتغل سیریل میں اصلی کرداروں کے ساتھ ساتھ کچھ فرضی کرداروں کو بھی ڈالا ہے جو یقیناً ان کی مجبوری تھی لیکن ہاں ارتغل سیریل میں دکھائے گئے جتنے بھی بنیادی کریکٹر ہیں جیسا کہ ارتغل غازی یا پھر ان کی فیملی کے جتنے کریکٹر ہیں وہ سارے کے سارے بالکل ریل ہیں یعنی ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستو احباب رشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جب تک کے لیے اللہ حافظ